استاد کلاس میں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محنت کر کے آدمی جو چاہے بن سکتا ہے آپ لوگ محنت کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں ایک شاگرد بولا بھنکر جناب میرے ابو کہتے ہیں کہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تمہاری کیا خواہش ہے استاد نے پوچھا جناب میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا ایک صاحب نے ہوتل منیجر سے ویٹر کی شکایت کی آپ کے ویٹر تو بہت ہی بتنیز ہیں بار بار بلانے پر بھی نہیں آتے منیجر نے گاہ سے معافی مانگی اور ویٹر کو بلا کر ڈانٹ میں لگا احمق بے وکوف نالائک سب صاحب کب سے کتے کی طرف ہونک رہے اور تو ہے کہ سنتا ہی نہیں ویٹ تیری سر اس کا یہی حال رہا تو کون گدہ یہاں آئے گا ایک خاتون تیری سے ایک دکھان میں داخل ہوئی اور بولی ڈاکٹر صاحب مجھے کون سی بیماری ہے دکھان مارک آنکھوں کی عورت بولی مگر جھوٹ بولا صاحب میری آنکھوں میں کیسے دماری ہے دکان دال ایسی دماری ہے کہ یہ دکان ڈاکٹر کی نہیں بلکہ نائی کی دکان ہے ایک پکاری میں بس ٹاپر کھڑے ہوئے ایک آدمی سے کہا ایک روپے کا سوال ہے بابا اس شخص نے جواب دیا ٹماٹر کھاؤ اس شخص نے پھر جواب دیا ٹماٹر کھاؤ پکاری میں ساتھ کھڑے دوسرے آدمی سے پوچھا میں اس سے ایک روپے مانگا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ ٹماٹر کھاؤ اس آدمی نے جواب دیا دراصل یہ تو تلہ ہے یہ کہتا ہے کہ کما کر کھاؤ ایک ڈاکٹر کو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کہنے کی عادت تھی ایک دن ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا مریض ڈاکٹر صاحب میری پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر ماشاءاللہ مریض کیا میں مر جاؤں گا ڈاکٹر انشاءاللہ پتھان نرس کی گان مار رہا تھا نرس پنی خان صاحب درد ہو رہا ہے نکالو لن اپنا خان بولاو خان اخراب کا باچہ خودوان ٹھیک لگتی ہے جا سلاح بھی نہیں ہوتا اور تم کو سلاح میں بھی درد ہوتا ہے ایک پیکاری صدا لگا رہا تھا صرف دو روپے کا سوال ہے بابا ایک آدمی نے اسے پوچھا صرف دو روپے ہی کیوں اس پر بیکاری نے بڑی معصومیت سے جواب دیا میں آدمی کی اوقات دے کر ہی مانگتا ہوں ایک لڑکی اپنی سہیدی سے کہہ رہی تھی میں نے امی جان سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی کسی اجنبی نوجوان کو اپنے قریب آنے کا موقع نہ دوں گی سہیدی نے پوچھا لیکن جو لڑکا دو گھنٹے تک تمہارے کمرے میں بیٹھا رہا وہ کون تھا اس نے جواب دیا دو گھنٹے میں بڑا وہ جنبی کیسے رہ گیا مارکن نوکرانی سے تم دن بدن کام چور ہوتی جا رہی ہو میرا فیار ہے کہ میں دوسری ملازمہ رکھ لوں نوکرانی بولی خدا آپ کو خوش رکھے ویسے کام ہی دو ملازموں کا ہے ایک کنجوس نے ووٹر میں کھانا کھانے کے بعد بیرے کو ٹپ نہ دی بیرے نے ٹپ کا مطالبہ کیا تو کنجوس نے کہا ہمارے مذہب اسلام میں ٹپ دینا جائز نہیں ہے بیرے نے آجزی سے کہا تو جناب اس پر جتنی زکاة بنتی ہے وہی دے دیں ایک آدمی بزار سے گزر رہا تھا اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس سے نہایت جست لباس پینا ہوا تھا عورتی کمیز پر بہت سے ہوائی جہاز بنے ہوئے تھے پہلے تو عورت خاموش رہی لیکن جب اس سے نہ رہا گیا تو کنگ آ کر بولی کیا تم نے کبھی ہوائی جہاز نہیں دیکھے آدمی بولا جہاز تو بہت دیکھے ہیں مگر جہازوں کا اڈا نہیں یہ تھا روی آج میں نے دیکھ لیا سردار کھیت میں پوٹی کر رہا تھا ساتھ میں اسی نے دو بار گیس بھی چھوڑی پر پر ایک ماں اور اس کا بیٹا یہ سب دیکھ رہے تھے بیٹا ماں مجھے بھوک لگی ہے دکھ جا بیٹا ذرا تیسری بار سیٹی اور وجدیں دے بیوی شاپنگ کرتے گا رہی ہو شوہر سے بولی دیکھئے میں آپ کی کتنا اچھا رمار لائی ہوں شوہر نے حیرہ سے کپڑے کو دیکھا اور بولا اتنا بڑا رمار یہ تو کوئی چھے گس کا ہوگا بیوی بولی آپ کے رمار سے جو کپڑا بچے گا اس کا میں سوٹ سلوار ہوں گی سردار کی ماں کی تقیر خراب ہوئی تو وہ اسے اسپتال لے گیا ڈاکٹر نے کہا اس کے ٹیسٹ ہوں گے سردار زون زون سے رونے لگ گیا اب کیا ہوگا میری ماں تو انپڑ ہے پہلے پتا ہوتا مجھے تیاری کروا کر لاتا ایک دن وہ خاتم کسی بات پر غصے میں تھیں اتنے مشہور نے حضر بیر معمول حکم دیا کہ میرے لئے کھانا بناو ورنہ موتر ماں بہت غصے میں تو پہلے بیٹھی تھی کہنے لگی داری زندگی گزار دی میں نے تیری ورنہ ورنہ سنتے سنتے آج بتا دو ورنہ کیا کر لوگی میں کھانا نہیں بناتی تو صاحب نے مسکین سی صورت بنا کے کہا برنہ وہ کھانا ہی رہ رہوں گا میں اور میں کیا کروں گا ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی عورت ڈاکٹر مجھے نیند بہت آتی ہے ہر وقت سوئی رہتی ہوں ڈاکٹر آپ کون سے مباہد استعمال کرتی ہو عورت تیٹی ڈاکٹر میں آپ کو یہ سمارٹ فون لکھ کر دیتا ہوں وٹس اپ اور فیلس بک انسٹال کریں انشاءاللہ نیند کا بڑا غرق بچائے گا لڑکی دوست سے اگر اس مارٹ نہ ہوتی تو اب تک میرا چاریس پچاس بار ریپ ہو چکا ہوتا دوست اچھا تو تم کیسے بچتی ہو ان ریپسٹ سے لڑکی میں ہر بار خود ہی مان جاتی ہوں کک مرار یہ ہت سوگا عند کتھار ہاہہہہہہہہہہہہہہے